عادت بناو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اور مسلمان امت کے لیے دعات کے لیے علماء کے لیے اور اسی طرح اپنے اپنے اوطان کے لیے دعا یہ مبارک مہینہ ہے دعوت الصائم روزدار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے الدعاء بین الازان والاقامت لا ترد ازان اور اقامت کے درمیان اس وقت کو دعا کے لیے استعمال کیا کرو اور سارا دن ہی دعا کا وقت ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا یہ نبولو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس سے انسان کے دل کی خوبصورتی بنتی ہے آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نورانی فرشتہ ایک آ جاتا ہے اور وہ آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کے حق میں میری دعا کمول کرتا ہوں تو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اور میں نے سمجھتا کہ دنیا میں اتنا کوئی بگ پروجیکٹ آج تک اس کے دیل کیا ہوں اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں کسی کو اندازہ ہے کیوں جے کتنے ہیں تقریباً ڈیڑھ عرب اور آدم علیہ السلام سے لے کے آئے تک کتنے مسلمان آئے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان لہو بکل مؤمنین ومؤمنت حسنا جو شخص اتنا کہہ دیتا ہے یا اللہ مؤمنوں کو معاف کر دے مؤمنہ عورتوں کو معاف کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبادہ بن سامت روایت کے راوی ہے سلسل صحیحہ کی روایت ہے اگر اتنا کہہ دے اللہم ناغفر للمؤمنین والمؤمنات گنتی کے تین سے چار سیکن آج تک جتنے مومن دنیا میں آئے ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکھیاں نکھی جاتی ہیں میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزب ہم سب کو ایمان والی زندگی دے اور صحیح منحج والی زندگی دے اخلاص والی زندگی دے اللہ العالمین ہمارے سینے خوبصورت بنا دے مولا کریم ہمارے دلوں میں ہر قسم کی بیماری دور فرما اس کے اندر اپنی محبت اپنے پیغمبر کی محبت اسلام اور مسلمانوں کی محبت اور خیر خائر حمدردی پیدا فرما اے اللہ جتنی یہ مبارک چہرے بیٹھے ہیں ان کو تو اپنا قر نصیب فرما مولا کریم ان کو ایمان والی صحت والی خوشی والی نمی زندگی دے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وہ آخر دعوانا الحمدللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے موسیقی موسیقی